پیار میں مرنے یا مارنے کے لیے تیار ہو کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بھئی میں نے دیکھ لی ہے پھر آئی حسین دلروبہ اور ہم لے کے آگے ہیں اس کا ریویو کیونکہ یہ مووی ہے ایک سسپینس تھریلر تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا کم سے کم ہم سٹوری کے بارے بات کریں تاکہ کسی کے لیے سپوائل نہ ہو جائیں کیونکہ مووی مجھے کافی پسند آئی ہے یہ اس کا پارٹ ون آیا تھا حسین دلروبہ 2021 میں مجھے تب بھی بہت اچھی لگی تھی وہ فلم مرڈر میسٹری سسپینس تھریلرز مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ اسی جانرہ میں فال کرتی ہے اس فلم میں اب یہ ہو گیا کہ سیر کے اوپر سوا سیر گر چکا ہے آسمان سے گرے ایک خجور میں اٹکے اب نیا ٹویسٹ ہے نیا ٹرن ہے نئی سٹوری ہے نئی جرنی ہے پہلی فلم ایک بک سے اڈیپٹ کی گئی تھی اس میں دو بکس اڈیپٹ کی گئی ہیں اور کاسٹ میں بھی کچھ نئے کریکٹرز ایڈ کیے گئے ہیں پہلے تو کاسٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ حسین دلروبہ ہے ہماری جو سیدھا ڈنکی مار کے ادھر آ گئی ہیں اس کے بعد بار میں پاس کر کے وکرانت میسی بھی اس فلم میں آ چکے ہوئے ہیں واپس ابھی جیت تو اپنا ہے ہی ہے بیچ میں اس کے بعد ایک نیا کریکٹر ڈالا گیا ہے جو کہ افیشلی کٹرینا کیف کو بھجائی بولتا ہے جو کہ ان کا دیور ہے اور سیدھا اوروں سے کہاں دم ہے سے جیمی شیرگل ادھر پرکٹ ہو گئے ہیں پرکٹ ہو گئے ہیں پرکٹ 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 اوروں میں کہاں دم سے سیدھے جیمی شیرگل یہاں پرکٹ ہو گئے ہیں فلم میں مجھے ایک چیز جو سب سے اچھی لگی کہ اگر ایک نیا کریکٹر ایڈ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ پرانے کریکٹر کو بھی ایکزٹ کرنا پڑے گا بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی کمان دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور سٹل وہ ایک کافی بڑا پارٹ رہتے ہیں سٹوری کا تو اسٹین ٹرنز کارٹنگ میں کچھ فیل ہو گئے تھے ویجولی آپ کو چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا کیوں پھر ٹی وی پہ اس کی نیوز کیوں آ رہی ہے اس کے بیک سٹوری کیا ہوگی اس نے یہ کیا ہوگا اس نے وہ کیا ہوگا کس نے کیا کیا ہوگا کافی چیزیں آپ کو سمجھ لگتی رہتی ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سٹوری کس طرف جا رہی ہے لیکن جہاں وہ جاتی ہے وہ دیکھتے دیکھتے آپ ساتھ ساتھ انجوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مزہ آتا ہے ایک سین اگر بار بار تین بار بھی دکھایا جا رہا ہے نا تو اوروں میں کہاں دم کی طرح تھوڑا سا فلیٹ نی فیل ہوتا ہے یہاں اس کی گرپ بنی رہتی ہے آپ کی سٹوری کے ساتھ دین سٹارٹنگ میں جو مجھے اچھا لگا ہے کہ ایک گانا آتا ہے جو ٹریلر میں بھی یوز کیا گیا ہے کرز فلم کا ایک حسینہ تھی وہ گانا بہت اچھے طریقے سے یوز کیا گیا ہے بیک سٹوری ساری دکھائی جاتی ہے اس گانے کے دوران اور ہیرو ہیروین کی انٹری جو ہوتی ہے رین میں وہ بھی کافی مزہ دیتی ہے جس طرح گانے کے دوران آپ کو سٹوری دکھائی جاتی ہے پچھلی فلم کی وہ ریکیپ ہو جاتا ہے کیونکہ تین چار سال ہو چکے مجھے یاد ایک پینڈیمک کے دورانوں فلم آئی تھی تو آپ کے دماغوں میں اتنی تازہ نہیں ہوتی ہے بس آپ کو ہلکا ہلکا پتا ہوتا ہے لیکن دوبارہ دیکھنے میں وہ مزہ بھی آتا ہے آپ کو اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جو نئی فلمیں پارٹ ٹو آتے ہیں وہ کئی نہ کئی ہلکا سا ریکیپ دے دیتے ہیں پرانی فلم ہو کا وہ تینڈلون فلم بن جاتی ہے کہ پہلے کیا ہوئے اور اب کیا ہو رہا ہے ویجولی فلم کافی اچھی ہے دیکھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے بیگراؤن سکور اچھا تھا ایکٹنگ اچھی ہے سنی کی ایکٹنگ کا جو ٹویسٹ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فلم یہاں پہ ختم نہ ہو ہمیں ایک دور پارٹ تو چاہیے چاہیے اور لیکن جس مقام پہ جا کے یہ فلم ختم ہوتی ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ٹویسٹ ایک اور ڈالو اس کو بھی بچاؤ ادھر سے وہ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے اینڈنگ میں لیکن یہ ہے کہ پی آف ہوتے رہتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دے بعد ایک نیا پی آف اب یہ بکی ایڈیپٹ کر لو اب وہ بکی ایڈیپٹ کر لو مرڈل میسٹری جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ خزانہ بنائی ہوئی ہے فلم کیونکہ پندیت صاحب بہت کچھ کہے گئے ہیں اس فلم میں اوورال ایٹس ا گوڈ فلم میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے بہت سارے ٹویسٹ پکڑ لیا تھے لیکن جو کیسول مووی ویور ہیں وہ نہیں پکڑ پائیں گے میں اس فلم کو دوں گا تھری این آف سٹار تھوڑی سی اور مزیدار ہو سکتی تھی لیکن جس طرح سے کریکٹرز کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے اور جس طرح پیگراؤنڈ سکور سینومیٹو گرافی بس ایک چیز مس رہ گی میرے ساتھ سے کہ وہ پنک تاج مہل میں نے نہیں دیکھا چاہید آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دینا کمنٹ میں کہ پنک تاج مہل کہاں تھا یا میں کہیں مس کر گیا ہوں تھوڑا سا ایک دو سین وہ ایک پنک تاج مہل کا ریفرنس دیا جا رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں لگا کہ وہ کہاں دکھایا گیا یا کہاں اس کو یوز کیا گیا اوبرال ایٹس ای نائس فلم ون ٹائم واش تو لازمی ہے اور سسپینس تریلر ویسے بھی ون ٹائم واش ہی ہوتے ہیں یہ تھا میرا ریویو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اس طرح کے اور ریویوز دیکھنا ہے تو اس کے لئے دو سبسکرائب